آج کل شادی بیعہ کی تقریبات ہوتی ہیں وہ شادی بیعہ کی تقریبات میں بہت سے کام گناہ کے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب پتہ ہو کہ یہاں پر گناہ کا کام ہوگا تو پھر حد تل امکان آدمی کو مہاں سے مہاں جانے سے پرہز کریں آج کل ببا پھیل گئی مخلوط استماعات عورتیں مرد سب ساتھ عورتیں بھی بڑے زیب و زینت کر کے بناو سنگار کر کے بہترین کپڑے پہن کر موجود ہیں اور برابر مرد بھی ہیں کوئی تمیز نہیں ہے مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوت ہے ایسی محفل میں جانا یہ لا شدون الزور کے خلاف ہے کہ یہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اکٹی تقریب ہو رہی ہے سب ساتھ بیٹھیں ایک زمانہ تھا کہ جبکہ اس کا تصور نہیں تھا مسلمانوں میں کہ وہ عورتیں مرد سب ایک ساتھ بیٹھ کے تقریب بنا رہے ہوں لیکن اب بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ اب کسی تقریب کا غیر مخلوط ہونا مردوں کا الگ اور عورتوں کا الگ یہ نادر ہو گیا بہت کم تقریبات ایسے ہوتی ہیں جس میں مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام ہو کیوں ہو گیا اس لیے کہ جو لوگ برا سمجھتے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی نقیر نہیں کی اچھا بھئی کیا کریں اگر نہیں جائیں گے ناراض ہو جائیں گے لوگ اس واسطے ہمارے رشداروں میں شادیاں ہو رہی ہیں اور مخلوط ہو رہی ہیں تک کسی نے اسٹین نہیں لیا کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اگر تم یہ کرو گے میں نہیں آؤں گا اگر یہ کہہ دیتے تو اس کی روک تھام ہو سکتی پھرس کرو ایک آدمی کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے اور بھائی یہ کہہ دے کہ بھئی میں نہیں شرک ہوں گا اگر تم یہ مخلوط استعمال کرو تو وہ اسٹین لے سکتا ہے تبدیلی کرا سکتا ہے مگر وہ بس سوچتا ہے کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہو گیا آپ تو حالات ہی ایسے ہیں لہذا اگر ہم کریں گے تو یہ ناغوار ہوگا ان کو برا لگے گا یہ ناراض ہوں گے تو ان کے ناراضی کی تو اتنے فکر اور اللہ میاں کے ناراضی تو یہ چونکہ اللہ میاں کے ناراضی کو کے بجائے مخلوق کے ناراضی کے فکر زیادہ ہو گئی لہذا یہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا ہے جن گھرانوں میں تصور نہیں تھا کبھی کہ مخلوق استعمال ہوگا وہاں پر بھی ہو رہا ہے اب اگر کوئی کہا کہ جی میں تو نہیں شرک ہوتا کہ جی آپ کے لئے الگ انتظام کر دیں گے آپ کے لئے ایک الگ انتظام کر کے مہاں پر ہم آپ کو الگ کھانا کھلا دیں گے ارے بھئی میں اچھوت بن کر کیوں کھانا کھاؤں الگ ہو کے تو یہ جو تقریبات جن کے اندر سری حرام کام ہو رہا ہے اس میں شرکت یہ عباد الرحمان کا کام نہیں لا اشہدون الزور میں وہ داخل نہیں ہے کہہ دو صاحب کہ بھئی ہم شرکت نہیں ہاں کوئی بہت عزیز قریب ہے دوست آباب اول تو روکنے کی کوشش کریں حتر امکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں لیکن اگر نہیں ہے تو بجائے اس مجلس میں شرک ہونے کے کچھ پہلے چلے جاؤ بعد میں چلے جاؤ کوئی حدیعہ دینے کا اراد آئے تو حدیعہ دینے کو دل چاہ رہا ہو نہ کہ مجبوری میں تو دیکھے چلے آو لیکن اس مجلس میں شرک اب یہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی جیسے بھاوی جاز میں سفر کر رہے ہیں ہمارے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہیں لہٰذا بعض لوگ یہ مثالیں تیرے شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھاوی جاز میں سفر کرتے ہیں وہاں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں مغلوط ہوتے ہیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں لیکن جو تقریب ہم خود کر رہے ہیں اس پر تو ہمیں مکمل اختیار ہے تو اس وجہ سے ہمیں اس سے پرہد کرنا ضرور اور در حقیقت یہ بات ایسی ہے کہ معاشرے کو صدھار نے کیا بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے لَا شَدُّ نَزُّور جیسا میں کہہ رہا ہوں نا اگر لوگوں نے ڈھیل نہ دی ہوتی اور اس کام کو گوارہ نہ کیا ہوتا تو آج یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی اگر لَا شَدُّ نَزُّور پر عمل ہوتا پہلے دن سے تو یہ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی تھی نہیں تو یہ در حقیقت معاشرے کے صدھار کا ایک طریقہ ہے جو قرآن کریم نے بیان پرمایا کہ ایسی جگہ پر حاضر نہ ہو مت جاؤ اگر یہ اس پر کاربند ہو جائیں تو رفتہ رفتہ معاشرے کے اندر صدھار پیدا ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ کہ البتہ جو ہے بعض لوگ اس میں کچھ غلو اور مبالغہ بھی کر لیتے ہیں ایسی باتیں جو پھر نفسی شرحان کوئی حرام نہیں ہے ان کے اوپر اتنا زور دے دیا جاتا ہے کہ جہاں یہ ہوگا اب ہم نہیں جائیں گے تو وہ ہے حالانکہ شرحان کوئی حرام چیز نہیں تھی اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کی شادی ہے تو اس کے موقع پر کھانا جو ہے یا برات لے جانا ہے برات کا کھانا اس کے اوپر بڑی نقیر ہوتی اور جہاں برات ہوگی ہم نہیں جائیں گے جہاں برات کا کھانا ہوگا وہ آنے جائیں گے اب یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر آدمی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسے حرام کا معاملہ کیا جائیں گے تو اس کو پہلے کسی معتدل مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی کس حد تک ہم شامل ہو سکتے ہیں کس حد تک نہیں ہو سکتے اور جہاں یہ بتا دیا جائے فتوے کی روح سے کہ بھئی یہ حرام ہے یہ عمل تو بالکل ناجائز ہے اور اس کے اندر شریک ہونا ناجائز ہے تو پھر وہاں پر احتمام کیا جائے سکتے ہیں